نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ شوہر بزنس کرتا ہے کاروبار کرتا ہے تھکا ہوا ہے گھر پہ آیا دن میں اور دیکھ رہا ہے میری بیوی بنی سوری بیٹھی ہے اس کا دل آ گیا اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے کچھ اس کے جسم سے لذت حاصل کروں بلاؤں بیوی ہے میری کچھ لطف اندوز ہو جاؤں بیوی ہے میری کچھ میں انجوائے کرنوں اپنی بیوی کو اپنے گلے لگاؤں فائدہ حاصل کروں اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی تھکابڑ اتاروں اور وہ آ کے کہہ رہی ہے میں تو روزے سے ہوں تو کتنا گصہ ہے گا سکتی ہے کم بخت میں تو تیرے لیے آیا تو روزے سے اس لیے کہا کہ اللہ کی رسول نے کتنا بڑا یہاں مردوں کا خیال لکھا ہے اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم نفلی روزہ نہیں رکھو جب تک کہ تمہارا شہر تمہیں اجازت نہ دے اگر دے تو رکھ لو اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دن میں تمہاری ضرورت پڑ جائے سنا ہے ایک واقعہ موتا امام مالک میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے ایک عورت آئی صحابیہ اور شکایت کرنے لگی اللہ کے نبی میرا شہر جب بھی گھر میں گھستا آتا ہے ٹھوکا ٹھوک لگتا ہے خوب مارتا ہے مجھے میں روزہ رکھتی ہوں تو تب بھی مارتا ہے اور میں نماز پڑھتی ہوں تب بھی مارتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بڑا غلط کام ہے لیکن جب تک میں ان کی سن نہیں لوں گا میں فیصلہ کیسے کروں ان کو بلاو شہر کو بلایا گیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیوی شکایت لے کے آئی ہے کہ تم اس کو بہت مارتے ہو بہت ٹھوکتے ہو کیا بات ہے عورت نے کہا اللہ کے رسول زاری بھی نہیں ذراب ہے مارتا ہے یعنی بہت مارتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹھوکائی کرتا ہے تھی طرح تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے رسول صحابی نے کہا اللہ کے رسول میری بیوی بلکل جھوٹ نہیں بول رہی ہے سچ بول رہی ہے کہا کیوں کہا اللہ کے نبی آپ ہی بتائیے میں دن میں محنت مزدوری کر کے آتا ہوں گھر میں گھستا ہوں سوچتا ہوں کہ اپنی بیوی سے کچھ حاصل کروں ملوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ روزے سے کہا دی میں تو روزے سے ہوں ٹھیک ہے بھائی روزے سے تو روزہ پورا کر لے افطار کرنے کے بعد محنت مزدوری کرنے کے بعد جب میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آتا ہوں تو اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا نکالنا پڑتا ہے دیکھتا ہوں یہ مسلح بچھا کے سجدے پہ سجدے ٹھوکے چلی جا رہے ہیں پوری پوری رات نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی رات میں یہ نماز میں پوری رات گزار دیتی ہے دن میں پورے روزے میں رات گزار دیتی ہے تو اب آپ بتائیے میں اس کو ماروں نہیں تو کیا چوموں کیا کروں اس کا اللہ کے رسول کا پھر پورا غصہ اس عورت کی اوپر آ گیا تم اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہو ساری غلطی تمہاری ہے تم اپنے جسم سے اپنے شوہر کو روکتی ہو پھر آپ نے بتایا کہ عورت کو نفلی روزہ رکھنے کے لیے اجازت لینا پڑے گی اپنے شوہر سے ہاں یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ رات میں نفلی نماز پڑھ رہی ہے اور شوہر اس کو بلا رہا ہے تو اس کو نفلی نماز چھوڑ کے شوہر کے پاس جانا پڑے گا شوہر کی خدمت کرنا بھی عبادت میں شامل ہے اگر ایک طرف تمہاری وہ عبادت جا رہی ہے نماز نفلی نماز کی شکل میں تو دوسری عبادت تم کر رہی ہو اس پیر سے کوئی پوچھے کہ نفلی نماز کی اجازت تم سے کیوں لے گا کوئی آدمی اگر نفلی عبادت کی اجازت تم سے لینے لگا تب تو اس کا ملب ہر کام تم سے اجازت لے کے کیا جائے گا پھر تو ہر مسلمان عورت تم سے پوچھے گی آج ہم اپنے شوہر سے ملاقات کریں کہ نہ کریں آپ اجازت دیں گے تو وہ ملے گی نہیں دیں گے تو نہیں ملے گی آئیں عجیب حالت ہے کیسا الٹا سیدھا مسئلہ بتایا جا رہا ہے خیر تمہاری پارٹی ہے تم اس کے ہیرو ہو کہہ سکتے ہو جو کہو یہ تو ہماری قوم ہے جو الٹا سیدھا ایک زمان سے نکل جائے تو موبائل پر فون کر کر کے ناگ میں دم کر دیتے ہیں مولانا یہ مسئلہ تم نے بتایا کیسے یہ کہاں ہیں کونسی حدیث میں جب تک ان کو مطمئن نہ کرو تب تک یہ مانتے نہیں ہے فون رکھتے نہیں ہے یہ ہماری قوم ہے جو مولانا کو سونے نہیں دیتی ہے ایک تمہاری قوم ہے آنکھ بند کر لی چلے میرے مولانا نے جو کہہ دیا ہاں آٹھیں ایک طرف راجنیتی اور دوسری طرف عبادت اور کیا کہا جب نفل نماز کی اجازت ہم سے لے کر لیے بنا نہیں پڑ سکتے ہو تو ووٹ کیسے ڈال سکتے ہو ایک طرف راجنیتی اور ایک طرف یہ کیسے جوڑا جا رہا ہے کتنی حدیت بتائی جا رہی یعنی ووٹ بھی ڈال لو تو میری مرضی سے ڈالو میری اجازت سے ڈالو میری اجازت سے اب تم کہہ دو کہ سبندو عدگاری کو دے دو تو کیا ہوگا بھئی تمہارے حکم ہے فرض ہے قوم کو ماننا تو کیا کیا جائے گا پھر دینا پڑے گا قوم ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا بات آگے چلی گئی تو خولہ بنت سالبہ کے لیے اللہ کے نبی نے جو راستہ نکالا وہ یہ تھا آئے خولہ بنت اللہ کے نبی نے بلایا آئے خولہ ادھر آؤ مسجد سے وہ اندر آتی ہے گھر میں جاتی ہے فرمایا تیری دعا نے عرش الہی کو ہلا دیا ہے آئے خولہ تو دعا مسجد میں مانگ رہی تھی اللہ نے تیری دعا سن لی یقیناً تو نے اس چوکر میں سوال کیا ہے یقیناً تو نے اس چوکر سے مانگا ہے جو سب سے بڑی چوکر ہے اور اس چوکر کے رب نے اس چوکر کے مالک نے تیرے لیے راستہ نکالا ہے اپنے شوہر سے کہہ دو اب سزا سن لو جو لوگ اپنی بیوی کو کہہ دیتے ہیں تو مجھ پہ میری موہ کی طرح حرام چل ہٹ نہیں نہیں چھویں گے دو جہے وہ لوگ سزا سنے کیا ہے فرمایا اپنے شوہر سے کہہ دو ایک غلام آزاد کرے غلام آگئی بات ایک آدمی خریدو غلام اور آزاد کر دو اس کو یا تمہارے پاس کوئی غلام ہو تو اس کو آزاد کر دو یہ سزا ہے اور اگر یہ طاقت نہ ہو تو فشہرینی متطابعین دو مہینے کے مسلسل پہ در پہ کنٹینیو روزہ رکھو دوسری سزا جب غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تب دوسری سزا کیا ہے میں تینوں میں سے کوئی ایک ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ نہ ہو تو یہ تین سزائیں بتائیں انہی میں سے کوئی ایک کر دو ایک غلام آزاد کرو آو یا دو مہینے کے پہ در پہ کنٹینیو ریگولر مسلسل روزے رکھو یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کنٹینیو مسلسل بیچ میں ایک بھی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے ایک بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے ایک سے لے کے ساٹھ پورے پچپن روزے رکھ لیا آپ نے 55 اور ایک چھوڑ دیا چلو پانچ اور رہ گئے ایک دن آرام کر لیں پھر رکھ لیں گے ایک دن اگر آپ نے جان بوچ کے چھوڑ دیا تو وہ 55 روزے بیکار پچپن بیکار اب پھر سے رکھو ایک سے ساٹھ بخار آ گیا بیمار ہو گئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے بیماری کا ایک الگ مسئلہ ہے اس پر نہیں ہے اگر بیمار ہو گئے تو الگ یا سفر میں جا رہے تو روزہ نہیں بعد میں کرو لیکن بینا کسی عذر کے بینا کسی پرابلم کے سستانے کے لیے کہ 55 رکھ لیے ایک چھوڑ دیتا ہوں پانچ پات میں رکھ لوں گا تو آپ کے پھر 55 بیکار ساٹھ روزے رکھو مسلسل اور یہ بھی نہ کر سکو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو ساٹھ مسکین غریب فقیر بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاو اب ایک مسکین روز کھلا سکتے ہو ساٹھ دن کھلانا پڑے گا یا ساٹھ کو ایک دن بھلا کے کھلا دو ہو گیا یا دس دس چھے دن میں کھلا دو یہ بھی ہو گیا یہ آپ کی اوپر ساٹھ کھلانا ہے چاہو تو ایک دن میں ساٹھوں کو کھلا دو چاہو تو ایک ایک کر کے ساٹھ دن میں کھلاو لیکن جب تک پورے کھلا نہیں دوگے بیوی سے مل نہیں سکتے یہ مسئلہ ایسا نہیں دس کھلا دیئے بیوی سے مل لیئے پچاس دس پھر کھلا دیں گے نہیں آپ کو زیادہ جلدی ہے تو ساٹھ کو ایک ساتھ کھلا دیں کوئی نہیں بنا کرنا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کیا تو بات یہاں سے نکلی وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّتَوْا وَقِيَامَةِ غلام تو میرے وہ ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام میں بزرتی ہیں اور اللہ سنتا ہے اللہ سنتا ہے مانگو دعائیں تحجد میں کتنی مانگتے ہو مانگو دو رقات نفل نماز پڑھ کے اٹھئے اور دعا مانگی اللہ میرے بھائی کو کینسر ہے شفا دے اللہ میرے باپ بیمار ہے شفا دے اللہ میری ماں بستر پہ لیٹی ہے شفا دے اللہ یہ پرابلم وہ پرابلم رکھو اس کے سامنے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے مسجد کے مجبور و بیبس امام پر اپنی دھوست مت چلاو اپنی حکومت مت چلاو اصل میں ہم علماء نے بھی اپنی وقت اور قدر و قیمت کم کر لی آج ہم مسجد کے جاہل متولی کی سن لیتے ہیں اے اولانا صاحب کیا بات ہے یہ مسجد میں پانی کیوں نہیں آ رہا ہے آپ نے بھرا کیوں نہیں ٹنگ کی مولویوں کو یہ دن دیکھنا پڑھ رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف یہ دلی والے امام بخاری کی بات نہیں کر رہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے امام اور جس ملک میں یہ رہتے اس ملک کا بادشاہ ان سے کہہ رہا ہے امام صاحب میرے بچے کو بھی کچھ پڑھا دیا کرو اتنے بچوں کو پڑھا رہے ہو قرآن اور حدیث میرے بچوں کو بھی تعلیم دے دیا کرو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بچے کو میں تعلیم دے دوں گا کوئی دکھت نہیں ایک ہفتے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ ملا کہا امام صاحب کیا بات ہے کسی مسجد میں ملاقات ہو گئی کیا بات ہے آپ ہمارے گھر آئے نہیں میں دس دن سے ہفتے بھر سے انتظار کر رہا ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے گھر آئیں گے ہمارے بچے کو پڑھائیں گے آپ سے پانچ شہ دن دس دن پہلے ملاقات ہوئی کہ آپ نے کہا تھا پڑھا دیں گے آپ آئے نہیں میرے گھر امام بخاری کا جواب بادشاہ کو کیا تھا آپ کا بچہ ہمارے گھر آیا ہی نہیں آپ کا بچہ ہمارے گھر آتا تو ضرور میں پڑھاتا تو بادشاہ نے کیا کہا میرا بچہ آپ کی جھوپڑی میں آکے پڑھے گا آپ کو آنا پڑھے گا میرے محل میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ سلامت سے سوری یہ نہیں ہوگا مجھ سے آپ کے بچے کو میرے گھر آنا پڑھے گا اور ہاں میری جھوپڑی میں آنا پڑھے گا اور اس سے بھی دو قدم آگے پڑھ کر سن لیجیے بادشاہ سلامت صاحب آپ کے بچے کو میری جھوپڑی میں آکے اسی چٹائی پر بیٹھنا پڑھے گا جس چٹائی پر ہمارے محلے کے اور غریبوں کے بچے بیٹھ کر پڑھتے ہیں الگ سے آپ کے بیٹے کے لیے میرے پاس کرسی سوفے اور مخمل کا کوئی انتظام نہیں ہوگا آپ کے بیٹے کو اسی چٹائی پر بیٹھتے پڑھنا ہوگا یہ جواب تھا اس زمانے کے علماء کا بادشاہوں کو نہیں عادت تھی کسی کی سننے کی قرآن و حدیث کا علم میرے پاس سنائے گا تُو کتاب و سندت کا علم میرے پاس اور غلامی کروں گا میں تمہاری جانتے ہو اس جرم کی سزا ان کو کیا ملی بادشاہ نے ان کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو شہر ہی نہیں ملک چھوڑنا پڑا وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر شہر بستی ملک سے نکل گئے دوسری بستی میں چلے گئے لیکن انہوں نے ہجرت کریانا گوارہ کر لیا ملک چھوڑ دینا گوارہ کر لیا بادشاہ کی غلامی کرنا کا بارہ نہیں علماء اپنے وقار کو سمجھیں علماء اپنے مقام کو سمجھیں اور آپ لوگ بھی سمجھئے علماء علماء کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ان کی عزت کرنے کی سکتا ہے یاد رکھئے یہ مٹ گئے تو پیدائش سے لے کے موت تک سارے کام مولوی کام آتا ہے مولوی آپ کے مرنے کے بعد جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں بلے قدر کیجئے قدر اللہ کے نیک بندے سچے بندے اللہ کے سچے غلام تو وہ ہیں جو اپنی زبان سے جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں جو یہ کہتے رہتے ہیں یہ سچے بندوں کی پہچان بتائی اللہ اور بندے میں رشتہ کیا ہونا چاہیے ایک مثال وہ ہے مالک اور میں ہوں ہم ہیں غلام غلام کی ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے کہ کسی کام کا حکم یا کوئی بھی کام ہوتا تو میرے مالک کے حکم سے ہی ہے لیکن اگر اچھا ہو تو اس کی نسبت مالک کی طرف کرنا چاہیے اور اگر غلط ہو جائے تو اس کی نسبت وہ اپنی طرف کر لیں اپنے مالک کو رسوا نہ ہونے دے یہ مالک اور غلام کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے اب آئیے ایک مثال میں آپ کو سناوں آپ نے سنا ہے کبھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز کبھی سنا آپ نے یہ شیر یہ محمود اور عیاس جو سنا ہے یہ کون تھا والوں آپ کو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس محمود بادشاہ کا محمود غزنبی اور اس کا غلام کا نام تھا عیاس محمود کے بہت سے غلام تھے لیکن محمود سب سے زیادہ محبت عیاس سے کرتا تھا سب سے زیادہ پیار اس کو عیاس سے تھا وہ سب سے زیادہ بات عیاس کی سنتا تھا دوسرے غلاموں کو تھوڑی تغلیف ہو گئی کہ ہم بھی تو غلام ہیں ہمیں بادشاہ اتنا نہیں مانتا جتنا عیاس کو مانتا ہے دھیرے دھیرے یہ خبر عیاس کے کانوں تک آئی محمود کے کانوں تک آگئی بادشاہ کے کہ لوگ ہمارے بارے میں اور جو دوسرے غلام ہیں بیس ہیوں پچاسوں غلام وہ ہمارے بارے میں اس اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ محمود کے اور بھی غلام ہیں لیکن محمود عیاس کو اتنی محبت کیوں کرتا ہے جاتا ہے تو عیاس کو لے کے جاتا ہے نماز پڑھتا ہے تو آیاز کو اپنے بگل میں کھڑا کر کے پڑھتا ہے کھانا کھاتا ہے محمود تو اپنے غلام آیاز کو اپنے پاس بٹھا کے کھلاتا ہے اتنا پیارا آیاز سے کیوں ہے محمود کو محمود غز نبی نے فوراً اپنے سارے غلاموں کو بولایا اور ایک لائن میں بیٹھنے کے لیے کہہ دیا محمود غز نبی کے سارے غلام ایک لائن سے بیٹھ گئے محمود غز نبی نے آیاز کو اشارہ کیا تم بھی تو میرے غلام ہو چلو لائن میں تم بھی بیٹھ جاؤ آیاز بھی لائن میں بیٹھ گیا غلاموں کے ساتھ اب محمود غز نبی نے کہا ہیرے کا ڈائمنڈ کا ہار لاؤ ہیرے کا سونے کا نہیں گولڈ کا نہیں ہیرہ ڈائمنڈ اس سے بھی زیادہ قیمتی اور ہیرے کے ہار کو اس نے توڑ دیا اور ہیرے کا جو ایک ایک پارٹس تھا ایک ایک حصہ ڈائمنڈ کا اس نے ہر ایک غلام کو دے دیا اور سب غلاموں کو ایک ایک ہتھولی دے دی ہتھولا لو سب کو دیا آیاز کو بھی دیا کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے سارے غلام بولیں ڈائمنڈ ہیرہ دوسرے ہاتھ میں کیا ہے ہتھولا چاہو اس ہتھولے سے اس ڈائمنڈ کو توڑ دو تمہارے پاس جو ڈائمنڈ ہے جو ہیرے ہیں ان کو توڑ دو یہ اتنا قیمتی ڈائمنڈ توڑ دو پھر انہوں نے اپنے بادشاہ کا حکم مانتے ہوئے سارے غلاموں نے ہتھولا مار دیا ڈائمنڈ توڑ دی ہے آیاز نے بھی توڑ دیا سارے غلاموں نے توڑا کوئی نہیں بچا سب نے ہتھولے مار دی اور ڈائمنڈ توڑ دیا اب محمود نے ایک ایک کر کے سب سے پوچھا اے تم نے ڈائمنڈ کیوں توڑا یہ غلام کھڑا ہوتا ہے حضرت میرے آقا میرے مالک میں نے ڈائمنڈ کو اس لیے توڑ دیا جو کی میرے آقا کا حکم تھا ڈائمنڈ کی قیمت میرے آقا کے حکم سے بڑھ کر نہیں تھی اس میں چابلوسی بھی تھی اور تاریخ تھی تھی اور حکم میں نے توڑ دیا اچھا تم نے کیوں توڑا اس نے بھی کہا آپ کا حکم تھا حکم کے آگے میں نے آپ کے حکم کی خلاف برزی کرنا پسند نہیں کی توڑ دیا تیسرے سے پوچھا تم نے کیوں توڑا اس نے بھی یہی جواب دیا چوتے نے بھی جواب دیا پندرہ لوگوں نے بیس لوگوں نے پچیس لوگوں نے سارے غناموں نے یہی جواب دیا اب باریہ کی آیاز کی توڑا تو اس نے بھی تھا پوچھا آیاز تم بتاؤ کہ تم نے اس ڈائیمنڈ کو کیوں توڑا تو آیاز نے فوراً یہ جملک ادا کر دی ہے میرے آقا میرے مالک آپ کا حکم زبان سے نکلا کیے توڑ دو اور یہ میرے دماغ کا قصور تھا یہ میری عقل کا قصور تھا وہ آپ کے حکم کو سمجھ نہیں پائی اور میری ناقص عقل کا قصور تھا میری بدعقلی تھی میں نے اس کو توڑ دیا آپ کا حکم میرا ذہن سمجھ نہیں پایا آپ کے کہنے کا مقصد کیا تھا وہ میری ناقص عقل میں نہیں آیا اس لیے میری عقل نے جو سوچا وہی کیا اور میں نے اس کو توڑ دیا محمود غز نبی مسکراتے ہوئے کہتا ہے غلاموں دیکھا تم نے میں آیاز کو کیوں پسند کرتا ہوں اور آیاز سے میں کیوں محبت کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے حکم میں نے ہی دیا تھا توڑنے کا تم سب نے فوراں میرا نام لے دیا اور کیا کہہ دیا آپ کا حکم تھا توڑ دیا آپ کا حکم سر آنخوں پر میں نے توڑ دیا تم سب نے میرا نام لے دیا گویا کہ توڑوانے والا ہمیں توڑنے والے تم ہو توڑوانے والا ہمیں لیکن آیاز کو دیکھو اس نے توڑ تو دیا لیکن اس نے میری اوپر آنچ نہیں آنے دی اور اس نے سارا قصور اپنی عقل کا بتا دیا جبکہ حکم میرا ہی تھا لیکن اس نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کی بات کو آپ کی حکم کو سمجھ نہیں سکا اور یہ میری عقل کا قصور تھا کہ میں نے توڑ دیا اس نے میرے اوپر آنچ نہیں آنے دی میرے حکم کے باوجود اس نے ساری برائی اپنے اوپر لے لی اس نے میرے اوپر آنچ نہیں آنے دی اس لیے میں آیاز سے تم لوگوں سے زیادہ معبت کرتا ہوں ایک معمولی غلام اور معمولی بادشاہ کا یہ حال ہے اس کو یہ جملے پسند آئے تو ایک اللہ میں اور اس کے غلام یعنی ہم میں اور آپ میں بھی یہی چیز ہونی چاہیے کہ جب اچھی چیز کی نسبت ہو تو اللہ کی طرف کریں اور بری بات کا جب کچھ کر بیٹھے تو اس کی نسبت ام اللہ کی طرف نہ ہونے دیں یہی بندے کا اور اللہ کے درمیان یہی مالک اور اس کے غلام کے درمیان فرق ہونا چاہیے جب بندہ بے نمازی تھا چھوڑ تھا شرابی تھا جوہری تھا زناکار تھا لیکن اچانک نماز پڑھنے لگا پانچ وقت کا نمازی ہو گیا تحجد گزار ہو جائے تو وہ یہ کہے یہ میرے رب کا احسان ہے میرے اوپر کہ اس نے مجھے گناہوں کی دلدل سے نکال کر ہدایت کی راہ دکھا دیئے ہمیں حق پر گامزن کر دیا ہے وہ اللہ کا نام لے اچھا کام کرے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور جب وہ اس سے کوئی برا کام ہو جائے جب شراب پیے اور جوہا کھیلے اور زناکاری کر کے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا بلکہ وہ اس کی نسبت میری طرف نہ کرے بلکہ اس کی نسبت وہ شیطان کی طرف کر دے کہ نہیں اللہ نے تو مجھے اس دنیا میں بھیجاتا اور سوچنے اور سمجھنے کی عقل دی تھی لیکن اس شیطان نے مجھے بہکا دیا ہے اور مجھ سے غلط کام کرائے ہیں سچا بندہ کو ہوتا ہے جو میری طرف کسی غلط کام کی نسبت نہیں کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ اللہ میں اور بندے کے درمیان اللہ میں اور اس کے غلام یعنی ہمارا آپ کے درمیان یہ نسبت ہونا چاہیے یہ ہے آپ جو اور یہ ہے معبود یعنی اللہ اور بندے کے درمیان یہ چیز پیدا ہونے چاہیے اب ابھی عبادت میں ہم آئے کہاں ہیں ابھی نماز اور روزے کی طرف تو چلے ہی نہیں ہے ابھی تو عبادت کا پہلو آپ کے سامنے آیا ہی نہیں ہے ابھی تو میں نے صرف یہ بتایا کہ بندہ بندگی تو بعد میں پہلے بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق تو مضبوط ہو جائے یہ رشتہ ہو جب نماز اور روزہ رکھ کے اور پڑھ کے آئے تو کہے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی جب جھوٹ بول دے یا جوا اور شراب کھے کر پی کر آئے تو کہے کہ مجھے شیطان نے پہکا دیا ہے برے کام کی نسبت وہ اللہ کے طرف نہ کرے تب اللہ بھی اس بندے سے پیار کرتا ہے اگر نہیں میرے بندے نے میری طرف غلط کام کی نسبت نہیں اب بہت سے لوگ تو ہوتے کرو جب اللہ کی حکم کے بغیر پتہ نہیں گلتا تو میں چوری بھی کر رہا ہوں تو اللہ کی حکم سے کر رہا ہوں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو وہ بھی اللہ کی حکم سے نہیں پڑھ رہا ہوں اللہ چاہتا تو ہمیں نماز پڑھوا دیتا اللہ خود چاہ رہا ہے کہ نہ پڑھے اللہ خود چاہ رہا ہم چوری کریں نہیں پہنچ پاؤ گے وہاں تک اس لئے میں نے یہ مثال دی محمود اور آیاز کی جب معمولی بادشاہ خوش ہو رہا ہے آیاز کے جملے سے جبکہ اس نے حکم دیا ہے لیکن پھر بھی جب اس کا نام نہیں آیا تو خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو اس نے غلط کام کی نسبت میری طرف نہیں کی جبکہ حکم میں نے دیا اللہ کتنا خوش ہوگا جب بندہ اللہ سے یہ کہے گا کہ اللہ میں نہ شراب پی جوا کھیلا مجھے شیطان نے بہکا دی اللہ تو مجھے ہدایت دے تو اللہ کو بھی خوش ہوتا ہے یہ چیز سمجھنے کی ہے اور اب آئیے عبادت ہوتی ہے دل کی گہرائی سے عبادت ہوتی ہے اخلاص سے آپ کوئی بھی کام کریں گے اس میں آپ کی نیت دیکھی جائے گی نیت اچھے سوال اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے نماز پڑھ رہے ہیں اب سنیئے اب عبادت آگئی ہے اب آئیے عبادت پر اب عبادت میں بھی دیکھئے یہ عبادت بندگی جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے آج کونسا دن ہے سنیچر مان لوں آج جمعہ ہے مان لوں آج جمعہ ہے مسجد بھر گئی ہے سنیچر کو مسجد کھالی تھی اتوار کو اور کم لوگ ہو گئے تھے وہ دنوں کے حساب سے ہوتا ہے سنیچر کو جمعہ کے دن اثر میں کوئی زیادہ لوگ ہو جائیں گے مغرب میں بھی پاک رہتے ہیں ناہی دھوئے رہتے ہیں تو مسجد کی نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اب جیسی سٹلڈے لگا آٹھ دس کم ہو گئے کیوں اب وہ پاکی نہیں رہے اور منگل بدھ ہوتے ہوتے بلکل مسجد میں وہ ایک صف بھی نہیں رہتی ہے پانچے آت میں کبھی کسی کسی مسجد کا تو حالی ہے کہ موزنی آزان دیتا موزنی نماز پڑھ دیتا جرجی صحاب آپ کے گاؤں میں آئے جو آپ پڑھنے کے لئے دیکھا مسجد بھری پڑے